اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ پیغمبروں کے علاوہ سارے کے سارے بنی اسرائیل میں سے اتنے پیغمبر بنی اسرائیل میں آئے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کے قبر کا عالم کیا ہوگا ان کے تقبر کا عالم کیا ہوگا وہ کسی کو ناک پر رکھنے والے نہیں پھر یہ کہ مدینہ طیبہ میں ہیں تو مدینہ کے لوگ ان کو پیغمبروں کی اولادیں سمجھ کے کہ ان کے خاندانوں میں پیغمبر آئے ہیں ان کو اپنا جو مشیر بنا رکھا ہے ان سے مشرع کرتے ہیں وہ پوری مرکزیت مدینہ میں ان کو حاصل ہے اور وہ مدینہ کے گوہ کے چودری بنے ہوئے ہیں اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں آئے اور دعوت اسلام دی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ فطری جو حسد اور جو کبر ہے وہ کیسے برداشت کرتا کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں نتیجہ یہ کہ انہوں نے یہی تمنا باندھ لی کہ اس پیغمبر پر جو آسمان سے کتاب نازل ہوتی ہے یہ جو قرآن نازل ہوتا ہے کاش یہ قرآن نازل نہ ہو یہاں تک اس قرآن پر اعتراض اس کے الفاظ پر اعتراض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض آپ کی صفات پر اعتراض تو گوہ ہے کہ اس طرح کی تنقیدات کرنے لگے تاکہ محول و معاشر ان کو پیغمبر مان نہ لے حالکہ ظالم خود بیت المقدسی آباد اس لیے ہوئے تھے کہ ان کی کتابوں کے اندر یہ بشارت موجود تھے کہ آخری جو نبی ہے نبی آخر الزمان وہ اس مدینہ طیبہ کے اندر ظاہر ہوگا لہذا وہاں جا کر آباد ہو جاتے ہیں جیسے وہ پیغمبر آئے گا ہم اس کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں گے اور ایمان قبول کر کے ہم یہاں عرب کی دنیا پر چھا جائیں گے لیکن جب پیغمبر آیا تو وہاں تقبر حسد کا شکار ہو گئے اور ظاہر ہے یہ دو برائیاں اور گناہ تھے تقبر حسد جس کی ویسے قوموں نے نبیوں کا انکار کر دیا اس کو قرآن نے کہا نہیں دل چاہتا ان لوگوں کا جو کہ کافر ہیں اہل کتاب میں سے اور نہ مشرقین کا یہ دل چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو یہ خیر سمع قرآن کریم کہ قرآن کریم نازل ہو اس میں اہل ایمان کے لئے بشارتیں ہوں آپ کے عظیم المرتبت کو ذکر کیا جائے یہ خیر آپ پر نازل ہو یہ نہ مشرقین کی تمنا ہے اور نہ یہ اہل کتاب کی اہل کتاب کی اس لئے نہیں کہ یہ اپنے آپ کو اہل حق سمجھتے تھے یہ خیر کا مستق سمجھتے تھے یہ یہود سمجھتے تھے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بڑوں پر کیسے کیسے انعامات کیا ہے ہمارے بڑوں سے کلام تک کیا ہے ہمارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے جتنا بڑا مرتبہ ہے تو وہی اس بات کو گوارہ نہ کر سکے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہو جو کہ امی ہے جس کا کوئی استاد نہیں ہے جسے دنیا میں کسی سے پڑا نہیں ہے دنیا کی کوئی اس کے بعد ڈگری نہیں ہے کوئی سرداری نہیں ہے اس پر قرآن کریم نازل ہو رہا ہے یہ گوارہ نہیں تھا یہ برداشت نہیں تھا اور مشرقین کو بھی برداشت نہیں تھا کہا مشرقین چاہتے تھے ہم میں سے کسی کو ملتا مکہ ایک بہت بڑا اسٹیبلی شہر تھا محذب شہر تھا مکہ کے اندر بڑے بڑے سردار موجود تھے اور مکہ کے اندر اس سے سب سے بڑا سردار ولید بن مغیرہ تھا حضر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کا والد ولید بن مغیرہ جس کے گیارہ بیٹے جوان کڑیل خوبصور شجا بیٹے اور خود اتنا صحت مدر قوی کہ بیٹوں میں بیٹھ کے ایسا لگتا کہ بھائی بیٹھیں باپ لگتا ہی نہیں تھا اتنی اچھی صحت کہ بیٹوں کے ساتھ بیٹھ کے بھائی لگتا اور بڑا مالدار تو مشرقین مکہ نے کہا کہ ولید بن مغیرہ پر قرآن نہیں کیوں نہیں اترا ولید بن مغیرہ کو اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں مقرر رکھیا نبوت کے لیے یہ ایک امی جس کا کوئی استاد نہیں ہے ایک یتیم جس کی باپ کی تربیت اس کو حاصل نہیں ہے اس پر قرآن اتر گیا لہٰذا انہوں نے دعوت باندھ لی پھر دوسرا طائف طائف کا جو شہر تھا وہ اس وقت ایک اسٹیبلی شہر تھا اور طائف کے اندر اب عروت بن محسود سقوی اس وقت تک رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں ہوئے تھے بعد میں یہ صحابی بن گئے لیکن بہت بڑے سردار وہاں کے بڑے پڑے لکھے بڑی طاقت ان کی بڑی ان کی قوت تو وہ وہاں تھے تو انہوں نے کہا کہ نہ عروت کو نبوت ملی نہ ولید بن مغیرہ کو ملی کہ جو ان دو بڑے شہروں کے اندر جو اہل شخص تھے جو اہمے سے ہی ہیں ان پر نبوت اتری نہیں ان پر قرآن اترا نہیں اترا کس پہ اس امی پہ انہوں اس پہ عداوت باندلی اور اس کا انکار کر دیا اس لئے کہا کہ مشرقین کا بھی دل نہیں چاہتا کہ آپ پر کوئی خیر اترے کیونکہ وہ آپ کو اس کا اہل ہی نہیں سمجھتے تکبر کی ویسے اپنے آپ کو اس کا اہل سمجھتے اور حسن کی ویسے آپ پر کسی قسم کا انعام اور اکرام چاہتے نہیں ہیں کہ اللہ کی طرح سے آپ پر انعام اور اکرام ہو اس لئے کہا واللہ یختص برحمتی منیشہ اور اللہ نے آگے اس کا جواب دے دیا اور اللہ تبارک و تعالی مختص کر لیتا اپنے رحمت کے لئے جس کو چاہے وہ چاہے کسی امی کو پیغمبر بنا دے اور چاہے وہ ابو جہل جیسے دانا کو ابو جہل قرار دے دے ولید مغیرہ وہ بے موت کا مارا جائے غزوہ بدر کے اندر تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا قانون ہے وہ اس کی مرضی ہے جس کو چاہے دے ابو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا اس بات کے لئے ان پر یہ قرآن کریم نازی اللہ رہا ہے تو کسی کی کیا مجال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو مشورہ دے اس لئے کہا واللہ یختص برحمتی منیشہ اور اللہ تبارک و تعالی مختص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لئے جس کو چاہے واللہ ذو الفضل عظیم اور اللہ تبارک و تعالی بہت بڑے فضل والا ہے اس کے بعد فضل کے بڑے خزانے ہیں وہ جتنا چاہے جس کو دے لیکن کسی کو اس پہ اعتراض کا حق نہیں